hi friends welcome back to my youtube channel تو یہ ویڈیو ہے کربچوت کا کربچوت کے ایک دن پہلے میں لگا رہی تھی مہندی یہ نامبالی مہندی لگا رہی ہوں اور زیادہ کر میں تو نامبالی مہندی لگاتی ہوں تو یہاں پر یہ میں نے دونوں آدمہ مہندی لگا لیا ہے ایک میں میں نے لگایا ایک میں میری نند نے تو چلیے مورننگ کا دکھاتے ہیں کربچوت کے دن میں نے کیا کیا تو مورننگ میں تو میں نے پوجہ پارٹ کیا تھا صبح کی کون میں رجی ہہارہی تھی یہ میں نے عل طے لگایا ہے تو میں نے لگایا ہے یہ نے مهملے گا انہ نے بلے گا کہ میں میں ہے بینڈ بینڈ لگا اور اب اس کے بعد میں ریڈی ہو جاؤں گی چاند لکلنے والا تھا آٹھ بچ گئے تھا تو یہاں میں جلدی سے ریڈی ہو رہی ہوں تو میں نے پوجہ کی پوری تیاری کر لی تھی میں لب جو پٹا رکھے سارا کچھ ریڈی کر دیا تھا میں ریڈی ہونے آ گئی ہیں کیا ہے لہنگا پہنو تو پھر زیادہ تیاری نہیں ہو پاتی بار بار اٹھنا بیٹھنا تو یہ میں ریڈی ہو گئی ہوں اور اب چلتے ہیں پوجہ کرنے کے لیے اور نہ میں نے پرشات میں چڑھانے کے لیے کھر پوڑی بھی بنا لیا تھا اور ہم میں چلتے ہوں پوجہ کرنے کے لیے تو یہاں دیکھیں میں نے سارا سامان لاکے رکھ دیا تھا اب سارا اس کا مطلب رکھ کر اچھے سے جمع کر اب پوجہ سٹارٹ کروں گی اور میں نے یہ کروا اور چلنی آج ہی ریڈی کیا تھا دن میں کربچوت کے دین ہی پہلے سے میں نے لایا نہیں تھا نہ کروا اس لیے تو دیکھ سکتے ہیں یہ پلانٹ پورے رکھے ہوئے ہیں آئٹ سائٹ پہ ہم نے رکھ دیا تھا کہ فوٹوز ملتب رہتے ہیں یہاں پر پاس پاس پہ رکھ دیا تھا کہ فوٹوز اچھے سے آ جائے فوٹو میں بہت اچھے لگتے ہیں ہم بالکرنی میں پورے پلانٹس ہیں تو تو یہاں دیکھیں میں نے جمع دیا ہے فوٹوز لگا دیا ہے تلسی خورت پہ اور ایکشلی کیا پہلے سے میں نے اس لیے ریڈی نہیں کیا تھا اپنے گروہ اور چلنی بھول جا رہی تھی میں لانا پہلے لائیا تھا دو ایک میری نند کیلئے ایک میری لیے تو پھر میں نے ایک چھوٹی سچر کو دے دیا کروہ چلنی تب میں نے اپنے لیے پھر بھلایا ایک دن پہلے بھلایا تھا پھر کروہ چوت کی دن میں نے ریڈی کیا تب میں پوجہ کی تیاری پورا کر لیا ہے پوجہ کرنے والی ہوں اور چاند نبی تک آ گیا ہے لیکن آ رہا ہے چھپ رہا ہے بہت لیٹ لکھلا تھا چیسے جان نبی تک آ رہا تھا چھپ رہا تھا چیسے لیکن رہا نہیں تھا بادل بنے ہوئے تھے تو یہاں پر میں کلحس میں سواستی بنہ رہی ہوں اور اس ٹائپ سے میں پوجہ سٹارٹ کر دیا ہے بسے نا کروہ چوت کی پوجہ سب ہی لوگ الگ الگ ٹائپ سے کرتے ہیں جیسے میں ویڈیو دیکھتی ہوں تو سب ہی کی الگ الگ پوجہ رہتی ہے کوئی سمپل کرتا ہے کوئی دو کربے سے کرتے ہیں مطلب سب کی الگ الگ لیکن میں جیسے پوجہ کرتی ہوں میں نے اپنی ممی کو دیکھا تھا وہ جیسے پوجہ کرتی ہے ویسے ہی میں بھی پوجہ کرتی ہوں ہمیزہ تو یہاں پر میں کلحس میں سواستی بنہ رہی ہوں پھر اس کے بعد میں کلحبہ باندھوں گی یہ کلحبہ لکھا لیا میں نے کلحبہ باندھوں گی پھر میں دیا لگاؤں گی دیا چلاوں گی اس کے بعد میں گڑیس جی کی پوجہ سب سے پہلے کروں گی پھر کلحس کی پوجہ کروں گی پھر جو چارٹ لگا ہوا ہے سورج اور چاند کا اس کی پوجہ کروں گی پھر میں کربے کی پوجہ کروں گی اور میں نے سائٹ پر تھالی رکھا تھا سائد آپ نے دیکھا ہوگا موہ میں آکے چل کے آپ کو دکھاؤں گی کہ تھالی میں بھی میں چاندرمہ جی کی پوجا کروں گی جیسے پرتی بھی بنتا ہے نا تو بیسے میں اس کی ٹیکہ لگا کے پوجا کرتا ہوں میں آپ کو لاسٹ بھی دکھاؤں گی ابھی تو اچھے سے دکھ رہا نہیں تنا چاند آ رہا تھا جا رہا تھا اس لیے ویڈیو نہیں بنا پائی ویسا اب میں یہاں پر کربے کی پوجا کر رہی ہوں میری ساری پوجا ہو گئی ہے گڑیس جی کی کلس کی اور چاٹ کی اب میں کربے کی پوجا کر رہی ہوں کربے کی پوجا کرنے کے بعد میں اس پر سارا سمان بھروں گی پھر اس کے بعد ہم لوگ کتھا پڑیں گے ایکشلی کیا ہوا تھا میری کربے چوتھ کی بک نہ دکھ رہی نہیں تھی اور میرے فرس ٹائم جب رہا تھا کربے چوتھ کا اپاس تو تب میں نے پستک لے لیا تھا ہر سال اسی سے کر دی تھی پوجا ٹیکن اس سال نہیں دکھ رہی تھی تو ہم نے موبائل سے پوجا کیا مطلب کہانی پڑھا اور یہاں پر ہم لوگ کی پوجا ہو گئی ہے اب ہم لوگ حبن ڈالیں گے اس کے بعد آرتی کریں گے پھر چندرمہ دیکھیں گے چلنی سے تو چلیں آپ کو آگے دکھاتے ہیں دیکھیں چاند لکل رہا ہے پھر ابھی چھپ گیا ہے پھر لکل رہا ہے پھر چھپ رہا ہے اس ٹائم سے نہ آئی اس بار تو ہر جنگہ ایسی پریشان ہوئے گیارہ کے بعد ہی اچھے سے لکلا تھا چاند موسیقی موسیقی بیسے تو نا کروچود کا چاند بہت اچھا لگتا ہے باقی دنوں کا تو میں کو سمجھ بھی نہیں آتا کبھی دھیان بھی نہیں دیا لیکن کروچود کے دن جو چاند نکلتا بہت اچھا لگتا ہے بار بل سب لوگ چاند کو دیکھتے ہیں یہاں میں نے ہواں ڈال دیا تھا آرتی بھی ہو گئی ہے اب میں چاند کو ارگ دے رہی ہوں تو میں نے جو کروے میں سمان ڈالا تھا اس کو میں نے لکال کے ایک پلیٹ پر رکھ لیا ہے اور اب میں وہی کروے سے چندرما کو ارگ دے رہی ہوں تو اس ٹائم سے ہم لوگ پوجا کرتے ہیں ٹیک ایکہ لگا کے پیجی اس ٹائم میں ٹیکہ لگاتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں تو وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اس لئے پیر میں بھی لگتے ہیں جسے آپ نے تھوڑا سے چامل فکے پھول فکے تو وہ کسی کے بھی پیر میں لگتے ہیں اس لئے میں کیا کرتے ہوں تھالی میں جو پرتیبی منتہ ہے چندرما کا اس کو ٹیکہ لگاتے ہوں پھول چڑھا کر پوجن کرتے ہوں میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کیسے کرتے ہوں ابھی میں ارگ دے رہی ہوں کروے سے میں نے چاند کی پوجا جلدی جلدی کر رہی تھی جلدی سے ان کو ارگ دیا پھر چاند دیکھ رہی تھی چلنی میں دیا رکھنا بھولی گئی کیونکہ چاند آرہا تھا جا رہا تھا تو وہ جلدی باجی تھی پھر چھپ جائے گا پھر کتی دیر میں لکلتا ہے پس ہم لوگ کی ایک دیر گھنٹے تک پوجا ہوئی کیونکہ چاند جلدی سے لکلی نہیں رہتا بار بار چھپ رہا تھا آرہا تھا تو بس میں نے چاند کو دیکھا میرے آزمن کو دیکھا پھر میں نے اپاس چھوڑا یہ دیکھئے جی دھالی میں میں نے پانی ڈالا تو اس پر پرتیبی میں دیکھ رہا ہوگا آپ کو چاند کا تو یہ سب بنتا ہے نا تمیسی میں ٹیکہ لگا کر تو اپن سیدھے چندرمہ جی کو ٹیکہ لگاتے ہیں وہ ادھر ادھر آپ ٹیکہ لگاؤ گے چاول ڈال ہوگے تو وہ پیر میں نہیں آئے گا اور پھر پھول ڈالیں گے تو دیکھئے میں سیدھے چاند کو دے رہی ہوں پھول چڑھا رہی ہوں ٹیکہ لگا رہی ہوں دیکھئے اس طرح سے پوجہ کرتی ہوں میں چاند کی اور بہت اچھا لگتا ہے یہ میری ممی کرتی تھی اور ہم لوگ بھی کر رہے ہیں ان کی بیٹیا تو یہاں پر ہم لوگ کی پوجہ کمپلیٹ ہوئی بہت ساری ہم نے فوڈوز لی تو آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھئے میں نے سب کو پرشاد دیکھ کر پیٹ پڑا یہ میری ساسو ماں ہے تو بس یہ ویڈیو بس یہیں تک ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل میں نہیں ہوتا چینل کو سسکرائب کیجئے شیئر کیجئے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں بائی بائی اس کے بعد ہم نا اوپر چھت پہ جا کے بہت اچھے چھے فوٹوز لیا ہے چندرمہ کے ساتھ آپ وہ بھی دیکھئے گا آگے چل کے بہت اچھے لگے گی یہ دیکھئے اتنے پیاری فوٹوز سائیں بہت اچھا لگی یہ لی فوٹو رات کے ساڑھے گیارہ یا بارہ کے بیچ کیے یہ فوٹو اور بہت اچھی فوٹوز سائیے چند اس ٹائم دیکھ رات اچھے سے موسیقی